اسلام علیکم نائن کلاس سفیر امن کا خطاب بھی دیا گیا سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے منٹو مارلے اصلاحات یہ کسی بھی ایڈیشنل شارٹ کوئسٹن کا حصہ یا لونگ کا حصہ نہیں ہے یہ ایڈیشنل کوئسٹن ہے جس کا کوئسٹن بنے گا منٹو مارلے اصلاحات سے کیا مراد ہے نائنٹین زیرو فائیو میں تقسیم بنگال کی وجہ سے ملک میں سیاسی پیچینی بڑھ گئی تھی ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے بیزار ہوتے جا رہے تھے حالات کی نزاکت کو بھامتے ہوئے وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر ہندوستان کے لئے کچھ اصلاحات مرتب کی برطانوی پارلیمنٹ نے ان اصلاحات کے بل کو انڈین کانسلز ایکٹ نائنٹین زیرو نائن کے نام سے پاس کیا عام طور پر ان اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان اصلاحات کے تحت مرکزی اور صوبائی قانون ساز کانسلوں میں توصیق کر دی گئی اور ان کرکان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا جدہ گانا انتخاب کا طریقہ رائج کرنے کی منظوری بھی دی گئی مسلم لیگ نے جدہ گانا طریقہ انتخاب کے نفاظ کا خیر مقدم کیا اور اس سے اپنی کامیابی قرار دیا یہ مطالبہ شملہ وقت کے ممبران مسلمانوں نے تین سال قبل یعنی نائنٹین زیرو سکس میں لارڈ منٹو سے ملاقات کے دوران کیا تھا جسے منظور بھی کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد ہی مسلمانوں نے مسلم لیگ کے قیام کو جو ہے وہ ناگزیر سمجھا اور مسلم لیگ کا قیام عمل میں آ گیا اور اس کے بعد جو دوسرا قویشن ہم پڑھیں گی وہ ہے مساکہ لکناؤ نائنٹین سکسٹین یہاں پر اگر اس پوائنٹ میں ایک قویشن یہ پوچھا جاتا ہے کہ قائد عظم کو سفیر احمن کا خطاب کب ملا تھا تو بھی ہم یہی پوائنٹ جو ہے وہ لکھیں گے اور اگر سوال یہ آتا ہے کہ قائد عظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کا خطاب کب دیا گیا تو بھی ہم اسی کا آنسر ہی اس کے اندر کوٹ کریں گے اور یہ پوائنٹ بھی کسی بھی شارٹ یا لانگ قویشن کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ ہم لوگوں نے ایک اڈیشنل قویشن کے طور پر کرنا ہے نائنٹین سکسٹین میں لکھناؤ میں مسلم لیگ اور کانگرس کا مشترکہ اجلاس ہوا دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جیسے مساکہ لکھناؤں کا نام دیا گیا اس معاہدہ میں پہلی بار مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کیا گیا اور جدہ گانہ انتخابات کے مطالبے کو تسلیم کر لیا گیا قبل عظیم یعنی اس سے پہلے نائنٹین زیرو نائن میں منٹو مارلے اسلاحات میں اس مطالبے کو حکومت پہلے ہی تسلیم کر چکی تھی یعنی یہ وہ پوائنٹ جو ابھی ہم لوگوں نے مساکہ لکھناؤں پڑھنے سے پہلے پڑا ہے اس میں بھی ہم نے یہ پڑا تھا کہ حکومت نے ان کے مطالبات کو مان لیا تھا کہ انہیں جدہ گانہ انتخاب کا حق ملنا چاہیے مساکہ لکھناؤں کی بدولت قائد عظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا تو یہاں پر ہمارے یہ دونوں پوائنٹس میں وہ کمپلیٹ ہو گئے